اسلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدی دادو جان کی کہانیاں سننا تو سب ہی کو پسند ہے نا اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں شکریہ پرانے وقتوں کا قصہ ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا اس کی صرف ایک لڑکی تھی شہزادی بادشاہ ملکہ کی آنکھوں کا تارہ تھی بادشاہ ملکہ اس کی ہر خواہش پوری کرتے اور ہر وقت اس کی نازبرداری میں لگے رہتے شہزادی بہت خوبصورت تھی ایک شام شہزادی اپنے محل کے باغ میں کنیزوں کے ساتھ ٹہل رہی تھی کہ اچانک شہزادی غائب ہو گئی کنیزیں شور مچاتی محل میں بھاگیں بادشاہ کو اطلاع دی پورے محل میں کوہرام مچ گیا ہر جگہ اسے تلاش کیا مگر شہزادی کا کچھ پتا نہ چلا بادشاہ اور ملکہ کا مارے غم کے برا حال تھا ملکہ کو تو چپ لگ گئی تھی آخر بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جو کوئی بھی شہزادی کو ڈھونڈ کر لائے گا اس سے شہزادی کی شادی کر دی جائے گی بادشاہ کا اعلان سن کر بہت سے ملکوں کے شہزادے وزیر صداگر اور امیروں وزیروں کے بیٹے اپنی قسمت آزمانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ شہزادی کو ڈھونڈنے نکلے تاکہ وہ شہزادی سے شادی کر سکے یہ سب دور دراز ملکوں تک گئے جنگلوں جنگلوں پھرے مگر شہزادی کا کہیں پتا نہ چلا آخر مایوس ہو کر بادشاہ سے معذرت کر لی اس شہر میں ایک لکڑ ہارا رہتا تھا اس کا صرف ایک لڑکا تھا اس کا نام احمد تھا اس نے بھی شہزادی کو تلاش کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے باپ کو اصل وجہ بتانے کی بجائے باپ سے کہا ابباجان میں اب کافی بڑا ہو گیا ہوں اب مجھے بھی کمانا چاہیے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کام کی تلاش میں نکلوں باپ نے پیار بھری نظروں سے بیٹے کو دیکھا اور کہا بیٹا تمہیں روپے پیسے کی ضرورت زیادہ ہوگی مگر تمہارا باپ بہت غریب ہے روپے کے علاوہ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں نہیں ابباجان مجھے صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے احمد نے کہا پھر اس نے اپنی ماں سے کہا کہ روٹی پکا دیں تاکہ راستے میں اسے تکلیف نہ ہو ماں نے اسے ایک رومال میں دھیر ساری روٹیاں اور اچار باند کر دیا پھر احمد اپنے صور پر روانہ ہو گیا وہ ایک نامعلوم سمت میں چلتا گیا چلتا گیا جنگلوں جنگلوں سہراؤں سے گزرتا وہ ایک چھوٹی سی پہاڑی پر پہنچا اب وہ بہت تھگ گیا تھا اس نے سوچا کہ کچھ کھا لوں اس نے اپنا رومال کھولا اور روٹی پر اچار رکھ کر کھانے ہی لگا تھا کہ ایک چھوٹے کت کا بڑا آدمی آموجود ہوا اس نے سرخ رنگ کی ایک قبا پہن رکھی تھی اور سر پر ایک بڑا پگڑ بندہ ہوا تھا بڑا کافی تھکا تھکا سا لگ رہا تھا بڑے نے احمد سے کہا بیٹا میں بہت بھوکا ہوں مجھے بھی کچھ کھلاوں اور یہ کہہ کر بڑے میاں چھٹ سے بیٹھ گئے کھانا کھا لینے کے بعد بڑے میاں نے احمد کا شکریہ دا کیا اور چلتے چلتے کہا بیٹے یوں تو میں بہت بڑا ہو گیا ہوں تم نے میرا دل خوش کر دیا یاد رکھو اگر تمہیں کسی وقت ضرورت ہو تو مجھے ضرور یاد کرنا میں فوراں چلا آوں گا بیٹا میرا نام سرخ پوش ہے یہ کہہ کر بڑے میاں غائب ہو گئے احمد پھر چل پڑا شام ہوتے ہوتے وہ ایک کوئے پر پہنچا بھوک پھر لگنے لگی تھی یہاں پانی بھی میسر تھا احمد نے سوچا کھانا کھانے کے لیے یہ اچھی جگہ ہے اس نے اپنا رومال کھولا ابھی کھانے کے ارادہ ہی کر رہا تھا کہ ایک اور بڑا آدمی اور موجود ہوا یہ بھی چھوٹے قد کا دبلہ پتلا آدمی تھا ویسی ہی سفید رنگ کی بھوے اس نے سبز رنگ کی قبا پہن رکھی تھی اور سر پر عجیب وضع کی پگڑی تھی کہنے لگا میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں کیا تم مجھے اپنے ساتھ کھانے میں شریک نہ کرو گے ضرور ضرور احمد نے کہا اور بڑے میاں کو ساتھ بٹھا لیا کھانا کھانے کے بعد دونوں نے کھوے کا میٹھا اور تھنڈا پانی پیا پھر بڑے میاں نے احمد کا شکریہ ادا کیا اور رخصت چاہی اور جاتے جاتے انہوں نے کہا میں تمہارا یہ احسان کبھی نہ بھولوں گا اگر تم پر کبھی برا وقت پڑے تو مجھے یاد کر لینا میرا نام سبز پوش ہے بس میرا نام لے کر مجھے پکارنا میں حاضر ہو جاؤں گا یہ کہہ کر وہ فوراں ہی نظروں سے اوجھل ہو گئے احمد پھر چل پڑا چل سو چل چل سو چل وہ ایک بہت بڑے سایہ دا درخت تک پہنچا آس پاس دور دور تک سبزہ لہلہ آ رہا تھا اس کی طبیعت خوش ہو گئی وہ تھوڑا سستانے کے لیے درخت کے سائے پہ بیٹھ گیا ابھی وہ بیٹھا ہی ہوا تھا کہ فاختاؤں کا ایک جھنٹ اڑتا ہوا وہاں پہنچا اور وہ احمد کے سر پر مندانے رگیں پہلے تو احمد پریشان ہوا پھر اس نے سوچا کہ شاید یہ بھوکی ہیں مجھ سے زیادہ روٹی کی ان کو ضرورت ہے اس نے رومال نکالا اور روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس نے زمین پر ڈال دیئے فاختائیں زمین پر اترائیں اور احمد کے پاس آ کر بولی تمہاری مہربانی کے لیے شکریہ ہم سب بھوکی تھی تم نے ہمیں کھانا کھلایا اگر کبھی تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہمیں ضرور یاد کرنا ہم جہاں کہیں بھی ہوں تمہاری آواز سن لیں گی یہ کہہ کر فاختائیں اڑ گئیں اب شام ہونے کو تھی اب احمد کو رات گزارنے کے لیے ایک ٹھکانے کی ضرورت تھی وہ جلد از جلد کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ لینا چاہتا تھا جہاں رات بسر کر سکے خوشدور چلنے کے بعد اسے پہاڑی کے دامن میں ایک غار نظر آیا احمد نے اس پر نظر ڈالی بہت وسیع غار تھا وہ بہت حیران ہوا کہ اس میں درجن و بھیسے بدی ہوئی تھی یہاں اسے ایک اونچا سا ایک چکور چپ گجرا نظر آیا جس پر تین چار آدمی آسانی سے سو سکتے تھے اس نے سوچا کہ ان بھینسوں کا رکھوالہ بھی ہوگا اس لیے رات یہیں گزارنی چاہیے ابھی احمد بستر کر ہی رہا تھا کہ ایک عجیب سی عورت غار میں داخل ہوئی تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو جادوگرنی بڑھیا نے پوچھا میں مسافر ہوں بہت دور سے چل کر آیا ہوں تھک کر چور ہو گیا ہوں اور رات یہاں گزارنا چاہتا ہوں اگر آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو تو مجھے رات بھر یہاں رہ لینے دیں احمد نے ہمت کر کے کہا ہم جادوگر بڑھیا نے کچھ سوچ کر کہا تم صرف ایک شرط پر یہاں رات گزار سکتے ہو وہ یہ کہ تم وعدہ کرو کہ صبح اٹھ کر تم وہی کرو گے جو میں تمہیں کہوں گی ہاں یہ ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں احمد نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا وہ بہت تھکا ہوا تھا وہ بس سونا چاہتا تھا بہرحال معاملہ تیہ ہو گیا اور جادوگر بڑھیا چلی گئی دوسرے دن احمد ابھی جاگہ ہی تھا کہ بڑھیا آم موجود ہوئی اور بڑے روب سے بولی یہاں سے جاننے سے پہلے تمہیں ایک کام کرنا ہے اس غار کو اچھی طرح صاف کرو بھینسوں کے آگے نیا چارہ ڈالو اور یہ سب کام میری واپسی تک کر دینا اور اگر میرے آنے تک کام ختم نہ ہوا تو یاد رکھنا میں تمہارا گلہ گھونٹ دوں گی یہ کہہ کر جادوگر بڑھیا چلی گئی اب احمد بہت گھبر آیا منو چارہ زمین پر پڑا تھا اس کی صفائی تو وہ تین دن میں بھی نہ کر سکتا تھا اس نے خدا کا نام لے کر بیلچا اٹھایا اور چارے میں گار دیا وہ زور لگاتا ہی رہا مگر بیلچا ٹس سے مسنا ہوا وہ گھبرا گیا اچانک اسے اپنے دوستوں کا خیال آیا اس نے آواز لگائی سرخ پوش آؤ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے جکا جک اس نے دیکھا کہ ایک سرخ لباس والے بڑے میاں سامنے کھڑے ہیں انہوں نے احمد کو ایک طرف ہٹایا اور کہا چلو بیلچے اپنا کام کرو بڑے میاں کے موسی یہ الفاظ نکلنے ہی تھے کہ بیلچے نے اپنا کام شروع کر دیا تمام پرانا چارہ ایک طرف کر کے نیا چارہ بھینسوں کے آگے ڈال دیا گیا چند ہی منٹوں میں سارا کام بڑیا کی مرضی کے مطابق ہو گیا احمد نے سرخ پوش کا شکریہ دا کیا اور بڑے میاں خوش خوش روانہ ہو گئے سرخ پوش کے جانے کے تھوڑی دیر کے بعد ہی بڑیا بھی آ گئی اس نے دیکھا کہ سب کام بڑے سلیکے سے کیا گیا ہے وہ بہت حیران ہوئی اس نے کہا لڑکے تم یہ کام اکیلے ہرگز نہیں کر سکتے تھے اس میں ضرور کوئی تمہارا شریک ہے مگر خیر کوئی بات نہیں کل پھر دیکھا جائے گا یہ کہہ کر بڑیا واپس چلی گئی دوسرے دن بڑیا صبح ہی صبح پھر آئی اس نے احمد سے کہا کہ یہ میرا گدہ ہے اس میں پر بھرے ہوئے ہیں ان پروں کو باہر میدان میں لے جا کر دھوپ دو خیال رکھنا اگر اس میں سے ایک بھی پر کم ہوا تو تمہاری خیر نہیں تم جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے یہ کہہ کر بڑیا پھر چلی گئی یہ بڑا مشکل کام تھا احمد حمد کر کے اٹھا گدہ باہر میدان میں لے جا کر رکھا گدے کا مو کھول کر پروں کو دھوپ میں رکھ دیا ابھی اس نے پروں کو دھیر کیا ہی تھا کہ ہوا کا ایک جھونکہ آیا اور پروں کو اڑا لے گیا ایک بھی پر باقی نہ بچا اب تو احمد بہت گھبر آیا یا اللہ میں کیا کروں پھر اسے اپنے دوست یاد آ گئے میاں سرخ پوش سبس پوش میری فاختہ آؤ آؤ جلدی آؤ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے جیسے ہی احمد نے آواز لگائی سرخ پوش سبس پوش اور فاختہ آؤ موجود ہوئیں فاختہوں نے بکھرے ہوئے پر چوننا شروع کیے وہ ایک ایک پر اٹھا لائیں سبس پوش اور سرخ پوش نے انہیں گدے میں بھر دیا پھر سبس پوش نے ان میں سے ایک پر نکال کر احمد کو دیا اسے اپنے پاس رکھو جب جادوگرنی بڑھیا کہے کہ اس میں ایک پر کم ہے تو یہ اس کے مو پر مار دینا سبس پوش نے کہا اور پھر وہ سب غائب ہو گئے شام کے قریب جادوگرنی واپس آئی اس کا گدہ بچھا ہوا تھا وہ اس پر لوٹتی رہی ٹٹولتی رہی اور پھر بولی لڑکے اس بار تم بچ کر نہیں جا سکتے میں نے آخر تمہیں پکڑ ہی لیا اس میں ایک پر کم ہے یہ کہہ کر بڑھیا احمد کی طرف لکھی احمد نے فوراں ہی پر چیپ سے نکال کر اس کے مو پر دے مارا یہ لو تمہارا پر احمد بولا پر کا بڑھیا کے مو پر لگنا تھا کہ وہ الٹ گئی تھوڑی دیر میں اس کے حواس بحال ہوئے تو غصے میں بولی لڑکے تم تنہا یہ کام نہیں کر سکتے تھے مگر خیر میں پھر دیکھوں گی یہ کہا اور غائب ہو گئی دوسری صبح بڑھیا پھر آ گئی اور بولی آج تم ان بھینسوں میں سے ایک کو زبا کرو اس کی خال اتار دو اور اس کا ایک بڑا تھیلہ تیار کرو اس کے سینگوں سے چمچ بناو پھر اس کا گوشت کاٹ کر پکانے کے لیے بوٹیاں بناو میرے پاس پچاس بھینسے ہیں ان میں سے ایک صحیح بھینس کو زبا کرو اگر تم یہ سب کام کر گزرے تو میں تمہیں جانے دوں گی اور انعام بھی دوں گی تین انعامات جو تم لینا چاہو لیکن اگر تم میرے آنے تک کام مکمل نہ کر سکے یا غلط بھینس زبا کر بیٹھے تو میں تمہیں کھا جاؤں گی یہ کہہ کر جادوگر بڑیا چلی گئی اب احمد پھر پریشان تھا کیونکہ یہ کام ایک ہی دن میں ناممکن تھے اس نے پھر سرخ پوش اور سبز پوش کو آواز دی دونوں پلک چھپکنے میں حاضر ہو گئے وہ ایک سا ایک بہت بڑی موٹی تازی بھینس بھی لائے تھے انہوں نے فوراں ہی اسے زبا کیا اور چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے ڈھیر کر دیا سبز پوش نے خال اتار کر منٹوں میں تھیلہ تیار کر دیا سرخ پوش نے بھینس کے سینگوں سے چمش تیار کر دیے سب کچھ تھوڑی ہی دیر میں تیار ہو گیا احمد کی جان میں جان آئی اب احمد نے ہی نے بڑیہ کی شرط بتائی اور ان سے پوچھا کہ بتائیے کہ میں بڑیہ سے کیا اینا مانگو انہوں نے کہا کہ بڑیہ سے کہنا مجھے تین چیزیں دے دو وہ جو تمہارے بستر پر ہے وہ بکس جو تمہاری مسہری کے نیچے ہے اور وہ جو تمہاری مسہری کی دیوار کے پیچھے ہے یہ رائے دے کر تو انہوں غائب ہو گئے جب بڑیہ کار میں پہنچی تو بڑی پریشان ہوئی لڑکے تم یہ کسی دوسرے کی مدد کے بغیر ہرگز نہیں کر سکتے ہو مگر مجبوری ہے اچھا بولو تم کیا انام چاہتے ہو احمد بولا وہ جو تمہارے بستر پر ہے جو بکس تمہاری مسہری کے نیچے ہے اور وہ جو تمہاری مسہری کی دیوار کے پیچھے ہے احمد نے کوئی جملہ دہرا دیا جادو گر بڑیا بولی لڑکے کوئی ضرور تمہاری پشت پر ہے نہیں تو تم یہ انام نہیں مانگ سکتے تھے مگر کیا کروں میں مجبور ہوں تم نے میرے جادو کی دھجیاں اڑا دیں اس لیے تمہیں وہ ہی کچھ دینا پڑے گا جو تم مانگ رہے ہو یہ کہ کر وہ اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ کھولا اچانک ایک خوبصورت لڑکی کمرے سے باہر آ گئی یہ بادشاہ کی بیٹی تھی جو اپنے باغ میں تہلتے ہوئے غائب ہو گئی تھی پھر اس نے بستر کے نیچے سے ایک صندوق نکالا اور اس کا ڈھکن کھول دیا یہ صندوق ہیرے جواہ رات کا تھا یہ بھی تمہارا ہے لڑکے بڑیا نے بڑی افسوردہ ہو کر کہا اور آخر میں اپنی مسہری کے پاس والا دروازہ کھول دیا سامنے ایک خوبصورت بادبانی جہاز کھڑا تھا بڑیا نے کہا یہ ایک تلسمی جہاز ہے یا بغیر کسی ملہ کے تمہیں اس مقام تک پہنچا دے گا جہاں تمہیں جانا ہے بس اس کو حکم دینے کی دیر ہے اب تم اپنے انعامات لو اور یہاں سے رخصت ہو احمد نے ہیرے جواہرات کا بکس اٹھایا اور شہزادی کو ساتھ لیا اور جہاز پر سوار ہو گیا اور شہزادی کے بیٹھ نے اور لیٹنے کا مناسب انتظام کیا اور خود بھی بیٹھ گیا یکہ یک آسمان پر فاختائیں نمودار ہوئیں جو اس کی دوست تھی آ گئیں اور جہاز پر منلانے لگیں انہوں نے کہا احمد جاؤ اپنے ملک چاؤ خدا تمہیں خوش رکھے پھر احمد نے جو پیچھے مڑ کر دیکھا ساحل پر سبز پوش اور سرک پوش بھی موجود تھے اور چلا چلا کر اسے خدا حافظ کہہ رہے تھے احمد کا دل بھر آیا اس کی آنکھیں چھلک گئی کیسے دوست اس سے چھوٹ رہے تھے مشکل میں کام آنے والے دوست احمد شہزادی کو لے جہاز پر روانہ ہوا اور اپنے ملک پہنچ گیا بادشاہ اور ملکہ شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے انہوں نے احمد کو محل میں ہی روک لیا احمد نے کہا وہ صرف اس شرط پر محل میں رہ سکتا ہے کہ اس کے باپ کو بھی محل میں لوگ ہسی خوشی زندگی گزارنے لگے معزز ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے